نحمده و نسلم على سیدنا و مولانا محمد رسولهن نبی الكریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو واللذی یصورکم فی الارحام کیفا یشا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولهن نبی الكریم مولا یا صلی و صلیم دائماً ابدا اللہ حبیب کا خیر الخلق کلہمی هو الحبیب اللذی ترجا شفاعتو لکل حول من الاحوال مقتہمی حمد اور صلاة اللہ حبیب کی بات ہے لئے کے صد احترام معزز علماء کرام معزز مہمانانِ گرمی قدر اور معزز خواتین و حضرات اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی عطا کرتا توفیق خاص سے ہم آج عاشقانِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چک نمبر ایک سو ایک سٹھ ریبِ نپال کا میں آج کے اس خوبصورت وہ رونت کو پروکار محفلِ ملادِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت عطا فرمائے سب سے پہلے تو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ان تمام دوستوں کو جنہوں نے آج کے پروگرام قائد انتظام کیا اس ہاتھ ہی ساتھ میں شکریہ آدھا کرتا ہوں تحریک منحاج القرآن تحصیل چک جھمرہ کے تمام قائدین کا اور کارکنان کا کہ جنہوں نے مجھے حکم دیا اور آج آپ کے خدمت میں حاضر ہو کر چند باتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے تو میں تحریک منحاج القرآن کے تمام ممبران کو ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں انہیں مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں جو یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں اللہ رب العزت کی بارکاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارکاہ میں شرف قبولیت ادا فرمائے آمین بلا تمہید موقع کی مناسبت سے چند باتیں عز کرنا چاہتا ہوں جی بسم اللہ جناب موضوعِ گفتگو کے طور پر قرآنِ مجید کی سورہ آلِ عمران اس کی آیت نمبر چھے کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہو واللذی وہی تو ہے یسوروکم جو تمہیں صورت عطا کرتا ہے فِلْ اَرْحَامِ رَحْمُ کے اندر قَيْفَا يَشَا جیسے وہ چاہتا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے ویسی صورت ماں کے رحم میں عطا فرماتا ہے یہ جو ہماری صورت ہے یا جتنی بھی صورتیں میرے سامنے بیٹھی ہیں یہ صورت ملی ہے ماں کے پیٹھ میں ماں کے پیٹھ سے پہلے یہ صورت نہیں تھی ماں کے پیٹھ سے پہلے یہ زبان بھی نہیں تھی یہ کان بھی نہیں تھے یہ ہاتھ بھی نہیں تھے ماں کے پیٹھ سے پہلے یہ جسم بھی نہیں تھا لیکن انسان موجود تھا یہ آزا نہیں تھے لیکن انسان تھا آپ کہیں گے انسان تو وہ ہے جس کا جسم ہو جس کے جی آزا ہو جو چلتا پھرتا ہے جو بولتا ہے جو لینڈین کرتا ہے آپ کہیں گے انسان تو اس وجود کا نام ہے لیکن انسان اس وجود کا نام نہیں یہ وجود نہیں تھا لیکن انسان تھا آپ کہیں گے اس انسان کے بارے میں کوئی دلیل بھی ہے کہ وہ انسان تھا یہ وجود کے بغیر کیا اس انسان کا ذکر بھی کہیں ملتا ہے ہاں قرآن مجید میں اللہ نے اس انسان کا ذکر کیا ہے صورت کا نام ہے آراف اس کی آیت کا نمبر ہے 172 یہاں اللہ رب العزت نے اس انسان کی بات کی ہے اللہ نے فرمایا فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں یہ علماء سے پوچھیں یہ اللہ نے کب سوال کیا تھا یہ سوال کیا اللہ نے عالم ارواح میں اللہ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو ہم سب نے مل کر ایک جواب دیا تھا ہم نے کہا تھا کالو بلا فرمایا اللہ نے پوچھا کیا تمہارا رب نہیں ہوں ہم سب نے کہا ہاں مولا تو ہی تو ہمارا رب ہے یعنی یہ جواب میں نے بھی دیا آپ نے بھی دیا خواتین نے بھی دیا حضرات نے بھی دیا ہر ایک نے یہ جواب دیا اب سوال جی ہے اگر ہم ماں کے پیٹ سے پہلے موجود ہی نہیں تھے تو پھر اللہ نے یہ سوال کیا کس سے تھا اللہ کا سوال کس سے تھا اگر ہم ماں کے پیٹ سے پہلے موجود ہی نہیں تھے تو پھر ہم سب نے یہ جواب دیا تھا یہ جواب کس نے دیا جواب بھی ہم نے دیا بطلب یہ کہ سنا تھا تو جواب دیا نا اب بات یہ ہے کہ یہ صورت تو ملیے ماں کے پیٹ میں یہ زبان ملی ماں کے پیٹ میں کان ملے ماں کے پیٹ میں آپ کے نیپالکہ میں جس کی زبان نہ ہو وہ کبھی بولتا ہے کانوں کے بغیر ہم سن نہیں سکتے زبان کے بغیر ہم بول نہیں سکتے ہم بولنے کے لیے زبان کے محتاج ہیں سننے کے لیے ہم کانوں کے محتاج ہیں زبان تو ملی ماں کے پیٹ میں کان ملے ماں کے پیٹ میں تو جب اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو پتا نہیں تھا کہ میں جن سے بات کر رہا ہوں ان کے تو ابھی کان ہی نہیں ہے میں جن سے سوال کر رہا ہوں ان کے تو ابھی زبان ہی نہیں ہے اب یہاں پہ ایک سوال کا جواب ہے آج لوگ جھگڑا کرتے ہیں مسجدوں میں، گھرو میں، بزاروں میں جھگڑا یہ ہوتا ہے کہ جب محفل ہو تو محفل کی اختتام پر سارے مصطفیٰ کے غلاب کھڑے ہو کر درود و سلام پیش کرتے ہیں اس میں ایک شیر پڑھتے ہیں کہ ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینے سنے اور مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکو سلام جب یہ شیر پڑھا جاتا ہے تو بعض لوگ سوال کرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں ہم نیپال کا میں آقا مدینے میں بیچ میں اتنے فاصلے ہیں تو مصطفیٰ سنگے سے لیتے ہیں میں نے کہا بھی اگر سوال جی ہو کہ ہمارا یہاں سے پڑھا ہوا سلام مصطفیٰ مدینے کیسے سنتے ہیں بھئی بات بڑی سادہ ہے جب ہم آلہ میں ارواہ میں تھے رب نے فرمایا تھا ہمارے تو کان ہی نہیں تھے ہم نے کیسے سن لیا تھا ہماری تو زبان ہی نہیں تھی ہم نے جواب کیسے دیا تھا بھئی بات بڑی سادہ ہے وہ خدا جو ہمیں آلہ میں ارواہ میں بغیر کان کے سنوا سکتا ہے اور وہ خدا جو ہمیں آلہ میں ارواہ میں بغیر زبان کے کلام کروا سکتا ہے وہی خدا ہمارا پڑا ہوا سلام اپنے مصطفیٰ تک پہنچا بھی سکتا ہے خدا تو آج بھی وہی ہے جو تب تھا نہ اس کی طاقت میں کمی آئی نہ اس کی قدرت میں کمی آئی نہ اس نے اختیار میں کمی آئی اگر رب ہمیں بغیر کانوں کے سنواتا رہے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں رب ہمیں بغیر زبان کے کلام کرواتا رہے کسی کو کوئی اعتراض نہیں اور اپنے محبوب کو ہمارا پڑا ہوا سلام پہنچا دے تو پھر کیوں اعتراض اٹھ پڑتا ہے تو یہ پہلی بات یہاں سے اخذ ہو رہی تھی تو اللہ فرماتا ہے یُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَام یہ صورت ملی ہے ماں کے پیٹ میں پتا چلا صورت تو ماں کے پیٹ میں ملی ہے ایکن ہم اس سے پہلے موجود تھے تو ہمارا آغاز ہم جو انسان بیٹھے ہیں ہمارا آغاز یہ ولادت سے نہیں ہوتا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے انسان کا آغاز نہیں ہوتا انسان اس سے پہلے موجود تھا یہ اس انسان کا ظہور ہے ولادت ظہور ہوتا ہے انسان کا انسان اس سے پہلے پیلے تو ولادت سے ہمارا آغاز نہیں ہے جب ولادت سے ہمارا آغاز نہیں ہے تو موت پر ہمارا اختتام کیسے ہو سکتا ہے جب ولادت انسان کو شروع نہیں کر سکی تو موت اس انسان کو ختم کیسے کر سکتی ہے تو ولادت بھی ایک مرحلہ ہے انسان کے سفر کا موت بھی ایک مرحلہ ہے انسان کے سفر کا انسان ولادت سے پہلے بھی تھا انسان موت کے بعد بھی رہتا ہے باگ لوگ کہتے ہیں کہ موت آنے سے انسان ختم ہو جاتا ہے یہ ان کا نظریہ ہے میں بتانا چاہتا ہوں جن کے انسان موت آنے پر ختم ہو جاتے ہیں وہ اپنے انسانوں کو آگ میں جلاتے ہیں جن کے نزدیک انسان موت آنے پہ ختم ہو جاتے ہیں وہ اپنے انسانوں کو آگ میں جلاتے ہیں پھر ان کی جو مٹی ہوتی ہے جو اس کی راکھ ہوتی ہے وہ بھی ہوا میں اڑا دیتے ہیں لیکن ہمارا انسان جب فوت ہو تو ہم اس کے قندے پہ اٹھا کر اسے اس کے اگلے خر یعنی قبر میں لے جاتے ہیں تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ موت آنے سے انسان مٹ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے ان کے لئے یہ بات بڑی قابل توجہ ہے اگر انسان موت آنے سے ختم ہو گیا ہے تو پھر اس انسان کو کفن پہنا کے کپڑا کیوں زائے کرتے ہیں اگر انسان موت آنے سے ختم ہو جاتا ہے تو اس انسان کو غسل دے کے پانی کیوں زائے کرتے ہیں اگر انسان موت آنے سے ختم ہو جاتا ہے تو اس انسان پر خوشبو لگا کے خوشبو کیوں زائے کرتے ہیں یعنی غسل بھی دیتے ہیں انسان کو موت کے بعد کفر بھی پہناتے ہیں اور خوش وہ بھی لگائی جاتی ہے تو انسان اگر ختم ہو گیا تو اس پر تکلپ کیوں ہو رہا ہے یہ سوال اٹھایا حافظ جلندری نے وہ کہتے ہیں جہاں دو کترے کو ترسایا گیا ہوں وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں جہاں دو کترے کو ترسایا گیا ہوں وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں اور کہتے ہیں سپر دے خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو پھر کاہے کو نہلایا گیا ہوں اللہ اکبر کہتے ہیں اگر مٹی میں ہی ڈالنا تھا تو پھر غوصل کیوں دیا اگر مٹی میں ہی ڈالنا تھا تو خوش وہ کیوں لگائی اگر مٹی میں ہی ڈالنا تھا اچھے کپڑے کفن کیوں دیا آپ کے نیپال کا میں کوئی مہمان آ جائے اور آپ اسے گھر لے جائیں اسے باتھروم دکھائیں وہ تیار ہو جائے اچھے کپڑے بھی دے پہننے کو کپڑے بھی پہن لے پھر آپ اچھی تچھی پریفیوم لے آئیں کہ یہ بھی لگا لوں وہ بھی لگا لیں جب بلکل تیار ہو جائے آپ گلی سے مٹی اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دیں وہ آپ سے سوال تو کرے گا یہ نیپال کا والو اگر یہی کچھ کرنا تھا تو پہلے تکلف کیوں کیا اگر مٹی میں ہی ڈالنا تھا تو پھر تکلف کیسا حفیظ جلندری نے یہی قبال اٹھایا کہ سپرد خاق ہی کرنا تھا مجھ کو تو کہے کو نہ لیا گیا ہوں یہ سوال قیم تھا اس سوال کا جواب دیا حضرت پیر نصیر الدین نصیر گول نبی رحمت اللہ تعالیٰ آپ جواب دیتے ہیں تو میں اے سوال کرنے والے آہ میں بتاتا ہوں تجھے غسل کیوں دیا میں بتاتا ہوں تجھے کفل کیوں پہنایا میں بتاتا ہوں تجھے خوشبو کیوں لگائی کیوں لگائی دیکھیں نا وہ کہتے ہیں جب آپ کسی سے ملنے جائیں تو تیار ہو کے جاتے ہیں یہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں خوشبو لگاتے ہیں اور نہاد ہو کے جاتے ہیں اور ہاں جتنے بڑے سے ملنا ہو تیاری اتنی زیادہ کرتے ہیں علاقے کے ایمینے سے ملنا ہو اتنی تیاری کریں گے کسی وزیر سے ملنا ہو اتنی تیاری کریں گے وزیر آدم سے ملنا ہو اتنی تیاری کریں گے تو جتنے بڑے سے ملاقات تیاری اتنی زیادہ ہوتی ہیں تو بات سمجھا کہ ہم تو اس لیے تیار ہوتی ہیں چونکہ ہماری کسی سے ملاقات ہوتی ہیں یہ جو فوت ہو گیا ہے یہ تیار ہو کر کس سے ملنے جا رہا ہے اس کی کس سے ہے ملاقات تو لوگ سمجھتے ہیں بہتانی سے انسان ختم ہو گیا چبر میں رکھا مٹی ڈالی کہلنے کے جان چھوٹ گئی کہانی قطب ہو گئی میرے آقا فرماتے ہیں نہیں ارے کہانی تیری شروع ہی وہیں سے ہوتی ہے تو پیچھے اٹھتے ہو تمہارے قطبوں کی آج کو بھی ملنے والا سنتا ہے اور ہر قبرے میں میرے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں اور آقا کا دیدار ہوتا ہے اس لیے رات کو گوارہ نہیں تھا کہ بندہ تیاری میں نہ ہو اور مصطفیٰ سے ملاقات کر لے فرمائے اسے نہ لاؤ غسل دو قبر پہناو کیوں کہ آج اس کے میرے محبوب سے ملاقات ہیں تو حضرت پیر رفیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں کہ کیوں تجھے غسل دیا کیوں قبر پہنایا کیوں تجھے خوشبو لگائی وجہ یہ ہے کہ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر انہیں آقا پہ نگاہ پڑتی ہے نا قبر میں کہتے ہیں نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران اللہ حد اس لیے نہا کے چلے یہ قبروں کے مسافروں کو ایسے نہیں نہلا کے بھیجا جاتا تو پتہ چلا جب قبر میں بندہ مصطفیٰ کے ملاقات کر رہا ہے تو پھر مرا کون ہے تو پتہ چلا موت سے انسان ختم نہیں ہوتا پلاتس سے انسان شروع نہیں ہوتا اور موت پہ انسان ختم نہیں ہوتا تو ملادس سے پہلے بھی انسان موجود تھا موت کے بعد بھی انسان رہتا ہے یہ مغالطہ ہے لوگوں کو جو کہتے ہیں انسان ختم ہو جاتا ہے اگر انسان ختم ہو گیا ہے تو قبر میں فرشتے سوال کس سے کر رہے ہیں اگر انسان ختم ہو گیا ہے تو پھر فرشتوں کے سوال سن کر جواب کون دے رہا ہے مصطفیٰ کا دیدار کون کر رہا ہے پتہ چلا موت ایک لمحے کے لیے آتی ہے اور چلی جاتی ہے انسان موت سے پہلے بھی ہوتا ہے موت کے بعد بھی ہوتا ہے یہ پہلی عقیدے کی بات تھی میں نے چاہے یہ واضح کر دوں اب یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں ذرا تو یہ اللہ نے صورت دی ماں کے پیٹ میں مجھے صورت ملی ماں کے پیٹ میں آپ کو صورت ملی ماں کے پیٹ میں جتنے احباب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں مرد خواتین سب کو صورت ملی ہے ماں کے پیٹ میں لیکن جو اللہ نے سب سے پہلا بشر بنایا جن کا نام آدم علیہ السلام اور آپ کا لکب ہے ابو البشر بشریت کے ابو جان آدم علیہ السلام ہر ایک تو صورت ملی ماں کے پیٹ میں اللہ فرماتا ہے یو صورت ملی ماں کے پیٹ میں لیکن جو پہلا بشر بنایا وہ تو ماں کے پیٹ میں گیا ہی نہیں نہ ان کی ماں ہے نہ ان کا باپ ہے تو باری تعالی ہر ایک کو صورت ماں کے پیٹ میں دیتا ہے جو پہلا بشر تو نے بنایا اسے صورت کہاں دی اسے صورت کہاں پہ دی تو اللہ فرماتا ہے میں نے اس سوال کا جواب قرآن میں لکھا ہے اس کا جواب ہے قرآن میں ابھی ہم قرآن کھولتے ہیں پڑھتے ہیں ڈونڈتے ہیں کہ اللہ نے پہلے بشر کو صورت کیسے دی پھر میں دوبارہ اس آیت کی طرف آؤں گا پہلے اس بات کو دیکھ لیتے ہیں تک کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ سارے انسان بیٹھے ہیں سارے بشر ہیں ہر ایک تو صورت ماں کے پیٹ میں ملتی ہے پہلا بشر ماں کے پیٹ میں گیا ہی نہیں تو کسی کے دین میں خیال آئے کہ اللہ ہر ایک کو صورت دیتا ہے ماں کے رحم میں تو پہلا بشر تو ماں کے رحم میں گیا ہی نہیں تو اسے صورت کہاں ملی ہے تو آئیے اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں پھر ہم آگے بڑھیں گے اس کا جواب اللہ نے پارہ نمبر تیس ہے اور اس کی صورت کا نام ہے سواد اور صورت سواد کی آیت کا نمبر ہے ستر جہاں سے اللہ نے اس بات کو شروع کیا ستر اور اکتر سے آیت نمبر اکتر میں اللہ فرماتا ہے جہاں اس سوال کا جواب ہے اس کو شروع کرنے لگا ہوں اللہ نے فرمایا اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِقَتِ اِنِّ خَالِقٌ بَشَارًا مِن تِين فرمایا اِذْ قَالَ رَبُّكَ فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں مٹی سے بشر بنانے لگاؤں اب یہ ترجمہ اپنے سوسم میں ایک بات آپ کو بتانی ہے پھر اگلی آیت کی عرب بڑھوں گا اللہ نے فرمایا اِذْ قَالَ اِذْ مفسرین کہتے ہیں جب قرآن میں لفظ اِذْ آتا ہے تو اس میں ایک فیل ہے اُذْ قُر محضوف ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے آپ یاد کریں اِذْ بَمَانَ اُذْ قُر آتا ہے کہ آپ یاد کریں یعنی اللہ جام اپنے حبیب کو یاد کرا رہا ہے اسے کہتے ہیں تذکیر آپ یہ ذہن میں رکھ لیں تذکیر بعد میں ہوتی ہے تعلیم پہلے ہوتی ہے یعنی کہ تعلیم پہلے دی جائے گی یاد بعد میں کرایا جاتا ہے جیسے استاد اپنے شگرد کو سبق دیتا ہے وہ سبق دینے کے بعد وہ کہتے ہیں جائے اسے یاد کر ان کی تعلیم پہلے دی یاد بعد میں کراتا ہے استاد اگر استاد نے سبق ہی نہ دیا ہو شگرد کو اور وہ کہے یا یاد کر تو شگرد کہے گا استاد سبق تو آپ نے دیا نہیں ہے یاد تو بعد میں ہوتا ہے پہلے سبق ملتا ہے تو اللہ یہاں اپنے محبوب کو تعلیم نہیں دے رہا علم نہیں دے رہا بلکہ تذکیر کر آ رہا یہ تذکیر ہے اب میں آپ کے بات بتانے لگا ہوں اب دیکھیں اللہ فرماتا ہے حبیب آپ ذرا یاد کریں یاد وہ شہر کی جاتی ہے جو پہلے گزر چکی ہوئی میں یہاں پر انیس محرم الحرام کو آیا تھا آپ کے گاؤں میں اکثر دوستوں کو یاد ہوگا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ ذرا یاد کریں جب انیس محرم الحرام کو میں نے یہ بات کہی تھی تو میری وہ بات وہی یاد کرے گا جو اس میں فلمیں موجود ہوگا کیونکہ جو موجود ہوتا ہے وہی یاد کرتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے حبیب آپ یاد کریں کونسی بات جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں مٹی سے بشر بنانے لگا ہوں با 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 یعنی ابھی پہلا بشر اللہ نے بنایا نہیں تھا ابھی پہلے بشر کو رب نے مکمل نہیں کیا تھا یہ آب البشر ہے بشریت تاغاز آدم علیہ السلام سے اللہ بتا ہے حبیب ابھی آدم کو میں نے بنایا نہیں تھا ابھی فرشتوں سے بات کر رہا تھا اے حبیب آپ اس لمحے کو یاد کریں کیوں ابھی آدم بنایا نہیں تھا اے حبیب آپ کو اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ بھی رہے تھے کانوں سے سن بھی رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ تو پتہ جلے آدم سے پہلے مصطفیٰ موجود ہے آدم سے پہلے آقا موجود ہے اور اگر آقا موجود نہ ہوں اور آپ فرمائے حبیب آپ یاد کریں تو میں ایسے بندے سے کہوں کہ آپ پچھلے مہینے کی محفل یاد کریں جو محفل میں نہیں تھا تو پھر جوٹا تو میں ہوں گا کہ مجھے علمی نہیں کہ بندہ تھا یا نہیں تھا اب رب فرمایا ہے حبیب آپ یاد کریں اب جب فرمایا ہے حبیب آپ یاد کریں تو پتہ چلا کہ مصطفیٰ موجود تھے تو رب فرما رہا ہے نا یاد کریں آقا عرض کر دیتے باری تعالی میرا تو ملا دی آدم علیہ السلام کے دس آزار سال بعد ہو رہا ہے پانچ سو اکتر یسوی میں میں کیسے یاد کروں مصطفیٰ نے بھی نہیں عرض کیا رب نے بھی بات نہیں بدلی کیوں خدا بھی جانتا تھا مصطفیٰ بھی جانتے ہیں کہ آدم ابھی پراسس میں تھے اس وقت مصطفیٰ بھی موجود تھے اور خدا بھی موجود ہے اے حبیب آپ یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں مٹی سے بشر بنانے لگا ہوں اور آگے اللہ نے بڑی پیاری بات کی فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُو جب میں آدم کو برابر کرلوں یعنی ہر طرح تے متعبازن بنالوں وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِرْوْحِ اور اس میں اپنے روح پھونک دوں یعنی آدم میں اپنے روح پھونک دوں میں نے صرف اللہ الفاظ کا ترجمہ کیا ہے شرع نہیں کر رہا وَنَفَخْتُ اللہ فرماتے ہیں جب میں پھونک دوں فِيْهِ اس میں مِرْوحِ اپنے روح یعنی آدم کے پیکر میں اللہ نے اپنے روح پھونکی یہ نہیں فرمایا فرشتوں سے کہ تم پھونکو کوئی ایسی بات نہیں پر کیا فرمایا آدم میں جب اپنے روح پھونک دوں اب دیکھیں اللہ نے آدم کو بنایا اس پاس اپنے غور کرنا ہے دیکھیں جو کاریگر ہو اس کی کاریگری اس کی شائے بنی ہوئے شائے میں نظر آتی ہے جب اللہ نے آدم کو فیضہ سووے تو ہو آدم کو جب برابر کرنے متوازن کرنے تو اللہ نے جب آدم کو برابر کر لیا بنا لیا بیکر خاکی تو ذرا سوچیں آدم کتنا پیارا ہوگا کتنا حسین ہوگا جسے بنانے والا رب ہو جسے رب تخلیق کر رہا ہے تو جب آدم کو بنایا تو تفاصیر میں آتا ہے کہ فرشتے للچا رہے تھے باری تالہ اتنا سوڑا آدم اتنا پیارا ان کا جیتا رات ہے جھک جائیں رب نے فرمایا خبر در ابھی نہیں جھکنا باری تالہ کیوں تیرا رنگ تو چڑھ چکا ہے آدم پہ آدم پہ تیرا رنگ چڑھ گیا تو نے بنایا ہے کتنا حسین ہے رب نے فرمایا ابھی نہیں جھکنا کیوں مولا میرا رنگ تو چڑھ گیا ہے ابھی یار کا رنگ نہیں چڑھا ابھی مصطفیٰ کا رنگ نہیں چڑھا فرمایا وانا فقت تو فیئے میں روحی جب اپنے روح پھونک دوں یہ روح کیا تھی روح دیکھیں کہ جس سے ہمیں زیادہ محبت ہو ہم کہتے ہیں یہ میری جان ہے ہم کہتے ہیں یہ میری روح ہے یہ میرا جھگر ہے تو اب دھامے جس سے زیادہ محبت ہو ہم کہتے ہیں یہ میری روح ہے تو اللہ کو سب سے جیدہ محبت کی سے ہے اپنے محبوب سے تو اللہ کی روح کیا ہوئے مصطفیٰ کا نور تو جہاں بنفقت و فیئے میں روحی مطلب کیا تھا جب آدم کی پیکر خاکی میں جب اللہ نے نور مصطفیٰ رکھا جب مصطفیٰ کا رنگ چڑھا آدم کی پیشانی میں جب نور چمکا تھا تو پھر کیا فرمایا فکعو لہو ساجدین جب مصطفیٰ کا رنگ چڑھ گیا رب نے فرمایا اے ملائکہ اب تکتے کیا ہو اب تو میرے یار کا رنگ چڑھ گیا ہے اب سارے سجدے میں جلے جاؤ تو پھر ملائکہ نے سجدہ کیا اب اگلی بات سنیں فکعو لہو ساجدین پھر تم نے سجدہ کرنا ہے رب فرماتا ہے فساجدہ پس سجدہ کیا الملائکہ تو ملائکان کلوہم اللہ فرماتا ہے سب نے اجمعون بالاجمع اب سارے فرشتوں نے بالاجمع آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اب سجدہ کرنے میں کسی فرشتے کا اختلاف نہیں تھا کلوہم بھی آیا ہے اور اجمعون بھی آیا ہے کیا بھی سب نے اور کیا بھی بالاجمع سارے فرشتے سجدے میں رنگ کہتا ہے اللہ ابلیس سوائے ابلیس کی اس نے سجدہ نہیں کیا اچھا اس نے کیا کیا اللہ فرماتا ہے اس تقبرا اس نے تقبر کیا وَقَانَا مِنَ الْكَافِرِينَ اور کافروں میں سے ہو گیا اب یہاں تک یہ بات کو رکھتے ہیں اب اللہ فرماتا ہے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ ابلیس بھی کیوں فرشتہ تھا حکم تو فرشتوں کو دیا اللہ رب العزت نے حکم فرشتوں کو دیا ابلیس اگر فرشتہ نہیں تھا تو پھر وہاں پہ کر کیا رہا تھا اب یہ بھی سن لے کہ یہ فرشتہ تو نہیں تھا کوئی پوچھ سکتا ہے کون تھا میں بتاؤں تو کوئی اختلاف کر سکتا ہے اللہ سے پوچھ لیتے ہیں یہ کون تھا اللہ رب العزت نے اس کا جواب دی ہے سورت کا نام قحف اس میں اللہ رب العزت نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ یہ ابلیس تھا کون یہ سورت کا نام ہے قحف اور آیت کا نمبر پچاس ہے اللہ نے فرمایا اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ اِسْ جُدُو لِآدَمَا فَاسَ جَدُو اِلَّا اِبلیس کَانَ مِنَ الْجِنِّ یہ جنات میں سے تھا ابلیس جن تھا جب یہ جن تھا تو حکم تو اللہ نے فرشتوں کو دیا تھا کہ سجدہ کرو تو یہ جن وہاں پہ کر کیا رہا تھا اچھا آپ سوچیں گے پھر یہ ایک ہی تھا یا اس کی برادری کے کچھ اور لوگ بھی تھے کوئی اور ہوتا تو اس کا ذکر بھی آ جاتا کوئی اور تھا نہیں ایک ہی تھا یہ جن فرشتوں میں کیسے پہنچا اب یہ اللہ نے یہ جو بات بتا رہا ہوں یہ قرآن میں اللہ نے تقریباً پانچ دفع بتائی ہے یہ بات جو ہے نا اے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے والی بات ابلیس کا انکار کرنا اللہ نے اس کو قرآن میں ایک دفعہ نہیں کب ہو پیش پانچ بار بتایا ہے کوئی تو خاص بات ہے نا اللہ ایک ہی واقعے کو قرآن میں پانچ بار بتا رہا ہے چلیے تھوڑی سی بات اس کی آئیت سمجھ لیتی ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا سجدہ کرو سب سجدے میں ابلیس رکھ گیا یہ فرشتہ تو نہیں تھا یہ تو جن تھا اگر اس کی تاریخ پڑھیں گے حدیث پاک میں ملتی ہے تو یہ زمین پر رہنے والی مخلوق تھی اس نے زمین پر ہر چکا پر سجدہ کیا عبادت اللہ لگا دیا اللہ کو اس کی عبادت پسند آگئی اللہ نے اس کو ترقی دی جیسے کوئی محکمے میں زیادہ کام کریں تو محکمے کا انچار جسے ترقی دیتا ہے اللہ نے اس کو پروموٹ کی ترقی دی اس کو عالم ملکوت میں بلایا عالم ملکوت میں اس نے جا کے پھر عبادت اور سجدے کی اللہ اللہ کیا اور مفسرین کہتے ہیں اس نے اتنے سجدے کیے اگر اس کے سجدوں کو زمین پر بیچھایا جائے تو زمین پر ایک ٹکڑا بھی نہیں بچتا جہاں اس کا سجدہ نہ اللہ اکبر اور اس نے اٹھارہ ہزار سال بیت المامور کا تواف کیا فرشتہ اگر بیت المامور کا تواف کرے تو ایک بار کرتے ہیں دوبارہ بار ہی نہیں آتی اور اس نے اٹھارہ ہزار سال تواف کیا سجدے بھی اس کے دامن میں سب سے زیادہ ہاں جس کے دامن میں سجدے سب سے زیادہ تھے اکڑ بھی وہی گیا سجدہ کرتے ہوئے باقی سب سجدے میں تھے یا اکڑا تو یہ جل تھا اسمالی کائنات میں پہنچا اس نے وہاں اس نے وہاں جا کے عبادت کو اور بڑھا دیا اور بڑھا دیا اللہ کو اور عبادت پسند آئی اللہ نے اس کو اور ترقی دی اللہ نے اس کو عالم ملکوت میں فرشتوں کا استاد بنا دیا معلم ملائکہ بن گیا تو جب یہ معلم تھا ملائکہ کا تو یہ حدیث پاکنا آتا ہے جنت میں جب یہ جھولے پہ بیٹھتا تھا تو فرشتے اس کا جھولا جھولا دیتے اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی ابلیس کے ہاتھ میں اس کا نام عزازیل ہے ابلیس تو تب ہوا جب سجدہ سے انکار کر بیٹھا تو اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہر وقت پڑھتا رہتا تھا کبھی اس کے ہاتھ سے اگر تسبیح گر پڑتی تو فرشتے دوڑ کر تسبیح اٹھا کے دینے میں فخر محسوس کرتے تھے یہ اس کا مقام تھا تو جب یہ چلت میں رہتا تھا فرشتوں کا استاد تھا جب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو تو جب شگرتوں کو حکم دیا اللہ نے تو استاد کو بھی شامل کا دیا تو میں تو بھی سجدہ کر رہا ملائکہ سارے سجدے میں یہ رک گیا استقبرہ قرآن کہتا ہے اس نے تکبر کیا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور کافروں میں سے ہو گیا اب اس پہ ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے پہلے دو حدیثیں ہیں اس حوالے سے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ دو کروڑ سال سے اللہ کی عبادت کر رہا تھا ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ چھے کروڑ سال سے اللہ کی عبادت کر رہا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے چھے کروڑ سال پہلے عبادت میں مصروف تھا تو اللہ نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ فرماتا ہے وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ تو عام طور پر معنی تو یہی ہے کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا لیکن اگر اس کے الفاظ کو دیکھے تو ایک معنی عز کرنا چاہتا ہوں اللہ فرماتا ہے وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اللہ فرماتا ہے یہ تھا ہی کافروں میں سے وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اللہ یہ نہیں فرمارا کس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا فَقَدْ كَافَرَا بس کافر ہوا نہیں اللہ فرماتا ہے کافر ہوا نہیں یہ کافروں میں سے تھا کافرین جمع کا سیگہ ہے اور جمع عربی میں دو کے بعد شروع ہوتی ہے اور یہ ابلیس کی بات ہے ابلیس کافروں میں سے تھا پتا چلا آدم سے پہلے بھی کفر موجود تھا اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے بات تھوڑی مشکل ہے اگر آپ پک کر جائیں تو ایک خاص بات آگے بتانے لگا ہو یہ کافرین جمع کا سیگہ ہے ابلیس پہلا کافر نہیں ہے کانا منل کافرین یہ کافروں میں سے تھا تو پتا چلا آدم کو بھی تو سجدہ ہو رہا ہے آدم ابھی زمین پہ آئے نہیں ان کی اولاد ہوئے نہیں اس سے پہلے کفر موجود ہے کفر کا وجود ایمان کے بغیر نہیں ہوتا کیونکہ تورہ فرشاہوں پہ ازداد دیا چیزیں اپنے زدوں سے پہچانی جاتی ہیں اگر روشنی ہے تو اندھیرہ بھی ہوگا اگر دل ہے تو کہیں رات بھی ہوگا اگر علم ہے تو کہیں جہالت بھی ہوگی اگر سخابت ہے کہیں بخل بھی ہوگا علم کا پتہ تب چلتا ہے جب جہالت روشنی کا پتہ تب چلتا ہے جب اندھیرہ ہو سخابت کا پتہ تب چلتا ہے جب بخل ہو اور کفر کا پتہ تب چلتا ہے جب ایمان ہوں اگر آدم سے پہلے کفر موجود ہے تو پھر آدم سے پہلے ایمان بھی تو ہونا چاہیے اب دیکھنا یہ ہے کہ آدم سے پہلے کون تھے جو ایمان والے تھے آدم سے پہلے ایمان آئیے ایک حدیث باق بتا دے تو حدیث صحیح ہے نراکہ نے فرمایا کنت انا وعلی نورا اللہ اکبر کنت انا وعلی نورا بین ید جلہ تعالی قبل این یخلق آدم بی اربع تشرہ الف آمن اوکمہ کان علیہ السلام میرے آقا فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے چودہ ہزار سال پہلے میرے آقا فرماتے ہیں میرا اور علی کا نور خدا کی بارگاہ میں ایک تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی اب آدم علیہ السلام کی تخلیق سے چودہ ہزار سال پہلے آقا فرماتے ہیں میرا اور علی کا نور خدا کی بارگاہ میں ایک تھا اب یہاں پہ تین باتیں ہیں کہ آدم سے پہلے ہونا نور ہونا اور ایک ہونا آدم سے پہلے نور اور ایک ہونا اس کی وجہ کیا ہے دو جملے دیکھے میں نے بات آگے بڑھانی ہے اس کے شرعہ نہیں کہ آدم سے پہلے اب دیکھیں دیکھیں اصل پہلے ہوتی ہے فراباد میں آتی ہے مثال کے طور پر باپ پہلے ہوتا ہے بیٹا بعد میں درخت پہلے ہوتا ہے پھل بعد میں اصل پہلے فراباد میں نور مصطفیٰ پہلے تھا چونکہ نور مصطفیٰ کے فیض سے اللہ نے انبیاء کو پیدا کرنا تھا نور مصطفیٰ کے فیض سے اللہ نے انبیاء کو پیدا کرنا تھا اور نور علیہ المرتضیٰ پہلے تھا چونکہ نور علیہ المرتضیٰ تھے اللہ نے اولیاء کو پیدا کرنا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسب سے سبحان اللہ بات میں تو پتہ جلہ امت آدم کی تھی اس میں ولایت علی کی تھی امت نو علیہ السلام کی تھی اس میں ولایت علی کی تھی امت ابراہیم علیہ السلام کی ولایت علی کی تھی ہر دور میں جس پیغمبر کے بھی امت تھی ولایت مولا علی کی تبصل سے چلی اب میں دلیل کے طور پر صرف ایک حبالہ دے دیتا ہوں اس پر درجنود دلائل ہے قاضی صنع اللہ پانی پتی تفسیر مذہری میں لکھتے ہیں آیت کا نمبر بھی بتا سورہ آل عمران ہے یہ جو آیت ہے نا کنتم خیرہ امت اخرجت لنناس اس آیت کی شرعہ اٹھا لیں اس میں آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ امت جو بھی تھی ولایت مولا علی کی تھی واہ واہ ایک مفسر نہیں تفصیل آپ کو درجنود واسیر ملے میں نے ایک نمونے کے دور پر حوالہ دے دیا تاکہ بعض ذہنوں میں اگر خیال آئے تو یہ کیسی بات ہو گئی ہے تو میں فقط بتا رہا ہوں بتایا ہزار سال پہلے کے مفسرین نے اب آگے بڑھتا ہوں تو اللہ فرماتا ہے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور کافر ہو گیا اب سنیں جب کافر ہو گیا تھا تو اللہ کو چاہیے تھا نا کہ ابلیس کو نکال دیتا بھی کافر کو رکھ کے کرنا کیا ہے لیکن قرآن پڑھ کے دیکھیں اللہ نے ابلیس کو کافر ہونے کے باوجود بھی نکالا نہیں باقی قرآن سے بتاتا ہوں اللہ نے نکالا نہیں بلکہ اللہ نے کافر سے بھی مذاکرات کیا کافر سے مذاکرات کیا پتا چلا کہ مذاکرات کافر سے بھی کرنے پڑیں تو کر لینے چاہیے تو اللہ کر رہا ہے مذاکرات اب اگلی آیت میں پڑھ کے سناتا ہوں اللہ نے اسے نہیں نکالا بلکہ اللہ نے اسے سوال کیا فرمایا کالا یا ابلیس ہو فرمایا اے ابلیس ما مانا آکا انتس جدا ابلیس بتا تجھے کس شئے نے روکا تھا کہ تُو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا اب ایک ایک لفظ پر آپ نے غور کر رہا ہے ایک ایک لفظ پر جو بڑی خاص بات بتانے لگا ہو اللہ فرماتے ہیں ما مانا آکا اے ابلیس بتا کس شئے نے تجھے روکا تھا کہ تُو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو دوجہ میری طرح کیے گا اب دیکھیں کیا اللہ کو پتا نہیں تھا کہ آدم کے سجدہ کرنے سے ابلیس کو کس شائع نے روکا ہے بولو بھئی اللہ کو پتا تھا کہ نہیں جب اللہ کو پتا تھا تو اللہ نے پھر پوچھا کیوں ہے پتا بھی تھا پھر بھی پوچھ رہا اللہ نے ایک بہت بڑے سوال کا جواب ہے آج لوگ کیا کرتے ہیں حدیث پاک میں حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھ لیا آقا نے فرمایا کہاں سے آ رہے ہو کہاں گئے تھے کیا ہوا تھا یہ حدیث مسلم میں ہے میرے آقا حجرے سے باہر آئے دیکھا تو وضو کے لئے پانی کا لوٹا رکھا ہوا ہے بھر کے آقا نے پوچھ لیا یہ پانی کا لوٹا کس نے بھر کے رکھا لوگوں نے حدیث اٹھائی مطلع اٹھایا دنیا والوں کو دکھانے لگے بھر دیکھو اگر مصطفیٰ جانتے ہوتے تو پوچھتے کیوں یہ حدیثیں اٹھا کے دکھاتے ہیں بھر مصطفیٰ کو اگر غیب کا پتا ہوتا جانتے ہوتے تو سوال کیوں کرتے ہیں وہ یہاں سے دلیل پکڑتے ہیں کہ سوال کرنے والا تو بے خبر ہوتا ہے سوال کرنے والا تو بے علم ہوتا ہے رب نے فرمایا آؤ اگر سوال کرنے والا بے علم ہوتا ہے تو میں نزدیک تو آؤ پھر سوال میں بھی کر رہا ہوں فتوے کا روح میری طرف بھی کر دو بہت خوب اللہ فب ہے فتوے کا روح ذرا میری طرف بھی کر دو پھر مصطفیٰ نے اگر سوال کیا تو تم نے بے علم ثابت کیا تو آؤ ذرا میرے بارے میں کیا کہتے ہو سوال پھر میں بھی کر رہا ہوں تو اللہ نے جانتے کے باوجود سوال کیا ہی اس لیے تھا کہ تاکہ حقیدے کی جڑ ہی کٹ جائیں کہ سوال کرنے والا بے خبر ہوتا ہے رب نے جاندنے کے باوجود پوچھا تاکہ دنیا کو پتا چلے پوچھنے والا بے خبر نہیں ہوتا وہ با خبر ہو کر بھی سوال کرتا ہے وہ اپنے لیے سوال نہیں کرتا وہ اوروں کو بتانے کے لیے کرتا ہے تو میرے آقا نے جب بھی پوچھا ہے آقا نے اپنی ذات کے لیے نہیں پوچھا اوروں کو بتانا مطبع تھا رب تو جانتا تھا ابلیس نے سجدہ کیوں نے کیا اگر اللہ نہ پوچھتا اور اپنے علم کے مطابق رب ابلیس کو نکال دیتا آج لوگ سوال کرتے پھرتے کوئی کہتا ہے ابلیس اس بات پہ نکالا گیا تھا کوئی کہتا ہے اس بات پہ کوئی کہتا ہے اس بات پہ رب نے فرمائے آؤ میں سرال کرتا ہوں ابلیس جواب دے گا میں اسے قرآن کرنا ہوں گا تاکہ نہ اسی دنیا تک مصطفیٰ کے غلام قرآن پڑھتے جائیں اور یہ بھی جانتے جائیں کہ اسے میں نے نکالا کیوں تھا اب آگے میں وجہ بتاتا ہوں اسے کیوں نکالا اب یہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں سجدہ نے کیا کافر ہوا پر مردود نہیں ہوا سجدہ نے کیا کافر ہوا مردود نہیں ہوا مردود اس وقت ہوا جب اس نے اپنا عقیدہ بتایا اللہ اللہ میں آگے اس نے عقیدہ بتاتا ہوں قرآن سے بتاتا ہوں اللہ نے نکالا نہیں مردود نہیں کیا نکالا کب جب اس نے اپنا عقیدہ بتایا بھاری تعالیٰ عمل نہیں کیا تھا تب نکال دیتا پھر نہیں عمل پہ نہیں نکالتا جب عقیدہ بتائے گا پھر نکال آئے مولا کیوں رب سرمانا چاہتا ہے کہ آل ایمان میں فیصلے عمل پہ نہیں کرتا میں فیصلے عقیدے پہ کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ فیصلے عقیدے پہ ہوتے ہیں عمل پہ نہیں اس لئے کسی کی عمل پہ مت بھولا کریں کوئی نماز مل رہا ہوں مت بھولا کریں ہاج کر کے آئے مت بھولا کریں کوئی بڑی داری رکھ لیں مت بھولا کریں کوئی تک بھی ہاتھ میں لیں مت بھولا کریں کوئی بگڑی پہن لیں مت بھولا کریں جیکھا کریں پہلے یار کے بارے میں کہتا چاہے فیصلے عمال پہ نہیں ہوتے فیصلے عقیدے پہ ہوگے میں قرآن سے پڑھ کے بتاتا ہوں عمل نہیں کیا ابلیس نے کافر ہوا مردود نہیں ہوا مردود کم ہوا جب عقیدہ بتایا عقیدہ ہوتا کیا ہے ہاں جب اندر کی بھات زبان پہ آ جائے جب اندر کی بات زبان پہ آ جائے وہ ہوتا ہے عقیدہ اب ابلیس کے اندر کیا تھا رب جانتا تھا لیکن رب فرماتا جب رب چاہتا تھا یہ بولے اس کا بولنا میں قرآن بناوں گا قرآن بنا کے دنیا کو دکھاؤں گا کہ ابلیس کا عقیدہ کیا تھا آئیے میں آپ کو ابلیس کا عقیدہ بتانے لگا عقیدہ کیا تھا اس کا جب اللہ نے اس سے پوچھا بتا ایتن کو سجدہ کیوں نہیں کیا کس بات نہیں روکا تھا اب ابلیس نے موں کھولا اور اندر کی بات زبان پہ لایا کیا کہا کالا اس کالا کا کائل ابلیس ہے کالا کا کائل مطلب اگلا جملہ ابلیس کا ہے ہے قرآن میں پڑھو گے تو سواب ہوگا اللہ وقفر دیکھ کالا کا کائل ابلیس ہے جملہ ابلیس نے بولا ہے اس کے پڑھنے سے سواب ہوتا ہے نماز میں پڑھو گے نماز ہو جائے گی قرآن پڑھو گے سواب ملے گا جملہ ابلیس کا باری تعالی کلام تیرا ہے جملہ ابلیس کا رکھ دیا کیوں تو اگر نہ رکھتا جملہ تمہیں ابلیس کے عقیدے کا پتہ کیسے جلتا ابلیس کا عقیدہ بھی تو بتانا تھا آئیے اگر حدیث میں آقا بتاتے تو بڑے لوگیں کہیں کہ حدیث ضعیف ہے حدیث پہ بات سنو کر دیں گے اس کی سند سریک نہیں ہے اس کا راوی ایسا ہے فلاں ہیں فلاں ہیں کہیں گے اس کتاب کو نہیں بانتے فلاں فلاں میں دکھاؤ تو مانیں گے آؤ راب نے پڑھا ہے یہ ابلیس کے عقیدے کی بات میں مصطفیٰ کے ذریعے حدیث میں نہیں رکھواتا کیونکہ حدیث کے بڑے منکر پیدا ہوں گے قرآن میں رکھتے ہیں تاکہ کوئی موئی نہ موڑ سکے صحیح قرآن میں رکھتے تھا تاکہ کوئی بندہ موڑ موڑ ہوئی نہ موڑ سکے تو اللہ فرماتا ہے کہا لہ ابلیس نے کہا آنا خیرم منہو یہ ہے ابلیس کا عقیدہ اب ترجمہ کرتے ہیں کیا کہا اس نے آنا خیرم منہو اس نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں اللہ نے پوچھتے ہیں سجدہ کیوں نہیں کیا سجدہ نہ کرنا عمل تھا یہ ہے ابلیس کا عقیدہ اس نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں تو پتا چلا جو خود کو نبی سے بہتر سمجھے وہ ابلیس کی عقیدے پر ہے جو خود کو نبی سے بہتر کہے وہ کس کی عقیدے پر ہے ابلیس کی یہ قرآن کہہ رہا ہے جس کو تکلیف ہو شک ہو میں نے قرآن کھول کے رکھا ہوا ہے ترجمہ اپنی مرضی کا لے آؤ اپنی مرضی کا کرو اس سے ہٹ کے ہو تو بتاؤ ابلیس کہتا ہے میں آدم سے بہتر ہوں تو پتا چلا جو خود کو نبی سے بہتر سمجھے وہ عقیدہ ابلیس ہی پر ہے اس نے کہا میں بہتر اللہ نے پوچھ لیا تو بہتر کیسے ہے اس نے آگے دلیل دی چونکہ بڑا عالم بھی تو تھا ہاں سن لیں یہ کافر تو ہو گیا تھا لیکن اللہ نے کافر ہونے کے باوجود اس کا علم واپس نہیں لیا اللہ نے کافر کے باوجود اس کا علم جب کافر ہو گیا تھا اللہ علم واپس لے لیتا نہیں لیا واپس کیوں اللہ بتانا جاتا ہے کافر اور علم یہ جمع ہو سکتے ہیں یہ کافر اور علم جمع ہو سکتے ہیں یہ کافر اور علم جمع ہو سکتے ہیں اور lies اللہ نے علم نے لیا واپس اسے کی باغ رہنے دیا اللہ دلیاء کا بتانے جاتا ہے کسی کے بڑی لیبریڈی پر ماتت بھول جانا کسی کے بڑی لیبریڈی پر ماتت بھول جانا بنت بیرنیاروں پر ماتت بھول جانا مجھے کھو اتنے براعالم یہ کیسے بول سکتا ہے اسے اتنے اس کے طالبہ یہ کیسے کر سکتا ہے میں سمجھتا ہوں اللہ نے یہ واقعہ قرآن میں رکھائی یہ اس لیے ہے تاکہ اس راز سے پردہ اٹھے جو بڑی لیبریڈیاں دکھائی جاتی ہے بڑے بڑے مڈار دکھائی جاتی ہے اتنے طالبہ اتنے کتابوں کا مصنف فلا فلا یہ جو بڑے بڑے القابات ہیں کہ اتنا بڑا معدیس یہ کیسے رکھی بات کر سکتا ہے میں سمجھتا ہوں اللہ نے یہ واقعہ رکھائی جاتی ہے جسا اللہ نے مردود کیا ہے یہ معلی میں ملائکہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ معلی میں فرشتوں کا استاد ہے فرشتوں کا استاد تو اللہ نے یہ واقعہ رکھائی جاتی ہے تاکہ وہ لوگ یہ ابحام ان کے جہنمے ہیں اتنے ہزاروں طالبہ کا استاد اتنا بڑا شیخ نادیس اتنا بڑا حکیم علمت وہ کیسے ایسے بول سکتا ہے وہ کیسے ایسے کر سکتا ہے مجھے بتائیں ان کے طالبہ زیادہ ہیں یا فرشتوں کی تعداد زیادہ ہیں فرشتوں کی تعداد زیادہ ہیں تعداد کی دنیا فرشتوں کی ایک بار جو مصطفیٰ کی دربار پہ حاضری دے دے نا فرشتہ ستر ہزار میں سے جو آتا ہے قیامہ تک اس کی باری نہیں آئے گی یہ اتنے ملائکہ کا استاد اللہ اسے مردود کر رہا ہے کیوں؟ رہے کہ علم ہے اس کے پاس طالبہ بھی اس کے عربوں خربوں میں لیکن نبی کا گستہ ہوا ہے نبی کا بیعتب ہوا ہے تو جس نے نبی کی بیعتبی کی اللہ نے اس کے علم کو نہیں دیکھا اس کے طالبہ کو نہیں دیکھا اللہ نے اس کے مردود کر دیا تو جو نبی کی بیعتبی کرنے والا فرشتہ کا استاد اللہ اسے مردود کر رہا ہے جو چند ہزار طالبہ کو استاد ہو وہ نبی کی بیعتبی کرنے پہ کیسے رہ پائے گا؟ اللہ حکم اور آپ کہیں کہ نہیں یہ اتنا بڑا محدث ہو کے کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی آئیے میں بتاتا ہوں اللہ رب العزت نے یہ کہنے گا میں بہتر ہوں اللہ نے پوچھا تو بہتر کیسے؟ دلیل دی چونکہ علم تھا اس کے پاس دلیل کیا دیا؟ اب سنیں کہنے لگا خلقتنی من نارن یہ دلیل ہے کہنے لگا مجھے تُو نے آگ سے بنایا ہے وَخَلَقْتَهُ مِن تِين اور اسے تُو نے مٹی سے بنایا ہے یہ دلیل دی کیوں؟ کہ میں بہتر ہوں بہتر کیسے میں آگ سے ہوں اور آگ اس نے دیکھی تھی اوپر اٹھتی ہے اور مٹی ہاتھ میں پکڑ کے گرائیں تو نیچے آتی ہے اس نے کہا وہ گرنے والی شہ سے بنا اور میں اٹھنے والی شہ سے ہوں تو میں آلہ ہوں رب نے فرمایا بد وقت تبلیس تجھے آج تک بتا نہیں چلا کہ ہماری بارگاہ میں بلد کیسے ہوتے ہیں ہماری بارگاہ میں پست کیسے ہوتے ہیں تجھے سمجھتا ہے اٹھنے والی شہ سے بنا ہے تو آلہ ہو گیا آدم مٹی سے بنا ہے وہ آدنا ہو گیا فرماتا ہے ہمارا میار یہ ہیں ہمارا اصول و طریقہ یہ ہیں کہ ہماری بارگاہ میں جو اکڑتا ہے کاٹ دیا جاتا ہے جو جتنا چھکتا ہے اتنا اٹھا دیا جاتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سبحان اللہ